چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من ملک مقرب ولا نبی مرسل الا ویستعزن اللہ ان یزور الحسین ہر ملک مقرب اور نبی مرسل خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قبر حسین کی زیارت کی اجازت دی جائے ابو حمزہ سمالی کا نواسہ بیان کرتا ہے حسین اس کا نام ہے کہ میں زیارت کربلا کے لیے کوفہ سے نکلا رات کی تاریخی میں چونکہ جان کا خطرہ تھا میں جب روزہ حسین کے قریب پہنچا تو روزہ کے اندر سے ایک شخص باہر نکلا اور اس نے مجھے روک دیا کہ ابھی آپ زیارت پہ نہیں جا سکتے میں واپس آ گیا فرات پہ بیٹھا عبادت کرتا رہا پھر غسل کیا پہلے بھی غسل کیا تھا پھر دوبارہ غسل کیا پھر جب روزہ کے قریب پہنچا روزہ کے اندر سے وہی شخص نکلا اور اس نے کہا ابھی تم اندر نہیں جا سکتا میں واپس آ گیا پھر فرات کے کنارے بیٹھ کر عبادت کرتا رہا تیسری مرتبہ میں نے پھر غسل کیا اور گیا زیارت سید الشہدہ کو وہی شخص باہر نکلا اور اس نے کہا کہ تم اندر نہیں جا سکتے میں نے کہا جانتے ہو میں کتنا مشکل سے آیا ہوں جان کا خطرہ ہے کسی نے دیکھ لیا صبح ہو رہی ہے مجھے قتل کر دیں گے میں کوفہ سے حسین کی زیارت کے لیے آیا تم جانے کیوں نہیں دیتے ہیں کہا کہ موسیٰ نبی خداوند عظیم سے بڑی دیر سے دعا کر رہا تھا زیارت حسین کی آج رات خدا نے موسیٰ کو اجازت دی ستر ہزار پرشتوں کے ساتھ موسیٰ قبر حسین پہ موجود ابھی تم اندر نہیں جا سکتے ہاں صبح فجر ہوگی جب موسیٰ چلے جائیں گے تم اندر چلے جائیں گے حسین کی یہ عظمت موسیٰ چلے جائیں گے